اسلام علیکم فرنڈز اور نمائی کمی دیکھنے کو میری جس کا بڑا امپیکٹ یہاں پر پھر سے ایک مرتبہ آلٹ کوئن میں آ رہا ہے جو بلکل آٹ آف دا وے ہے نہ مارکٹ کے کوئی ایسے سمٹمز سے نہ کوئی ایسی صورتحال تھی لیکن ایسا ہو رہا ہے اور اگر ہم یہاں پر بات کریں بٹکوئن کے ڈومینس کی تو وہ ایکسٹرا سٹرونگ ہوا ہے جس نے یہاں پر بٹکوئن کے پرائز کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو دوستو آج کے دن میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں خاص کر کے امریکہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے جو نیا یہاں پر کینیڈیٹ دوستو ریفر کر دیا گیا ہے اس کے اوپر بات ہوگی ان کا تعلق جو نئی جماعت سے ہے اور وہ یہاں پر کیا سٹانس رکھتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی اور اس کے بعد دوستو ای ٹی ایف وہ بھی ایتھیریم کا جو آج پروپرلی مارکٹ میں کام کرنا شروع ہو جائے گا اس پر دوستو بہت ہی اہم تجزیہ ہونے والا ہے تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز بیٹکوائن کے پرائز جو رات کو اچھی پوزیشن میں تھے سکسٹی سیون تھاؤزن سیون ہنڈرڈ پہ اس نے اپنے دن کا آغاز بھی بہت ہی زبردست کیا یعنی کہ سکسٹی ایٹ تھاؤزن ٹو فیفٹی سکس کا ہائی رہا ہماری جانب سے جو پریڈکشن تھی وہ سکسٹی ایٹ تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ کی تھی یہ دو سو چوالیس مطلب ٹو ڈبل فور ڈالر کا ایک گیپ تھا کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں تھا لیکن آفٹر دا فرس ٹو اور آف دا مارننگ مارکٹ جو ہے تب سے لے کے اب تک قریب اپنے پرائز میں ہم اگر دیکھیں تو یہ کل ملا کر گائز سترہ سو ڈالر کی کمی کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے بی ٹی سی تو دوستو ایک سیکنڈ میں یہاں پر کلٹی مار کے اپنے پرائز ریکاور کر لے گا لیکن problem is this کہ آلڈ کوئن کو اچھا خاصا یہاں پر نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ بھی ایک opportunity ہو سکتی ہے کیسے وہ بھی میں آپ سے share کروں گا تو گائز پہلے رخ اختیار کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف کا جیسے کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ یہاں پر دوستو جو صدر بائیڈن تھے انہوں نے election campaign اور نئے election سے بالکل الیدگی اختیار کر لی ہے اب دوسری جانب جو ان کی جگہ یہاں پر امیدوار ہیں دیکھیں دوستو ایک کام بہت الٹ ہوا ہے میں نے بہت کام آپ کے ساتھ سمسن کارٹون کی کوئی prediction شیئر کی ہے لیکن پچھلے کئی عرصے سے سمسن کارٹون کی بہت سی prediction ہے جو ضائع بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنے کارٹون کے ثرو یو ایس کی جانب سے کوئی نہ کوئی عوام کو میسج ضرور دے دیا جاتا ہے تو دوستو اس کارٹون میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کمالا ہیرس ہیں وہ بقاعدہ طور پر president بن جائیں گی ٹھیک ہے جی اس کے مطابق یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ٹرمپ ایک بہت بڑی majority میں ہوں گے لیکن last days میں آ کر بائیڈن جو ہیں resign کر دیں گے بقاعدہ طور پر جو campaign ہوگی اس میں اور اس campaign سے الید کی اختیار کرنے کے بعد ایک female آ کر حصہ لے گی نام نہیں بتایا گیا ہوا اور وہ کارٹون یہاں پر دوستو میں چلا بھی نہیں سکتا کیونکہ there is a big issue of copyright تو وہ آہرکار چہرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے وہ ہیں دوستو کمالا ہیرس اب مزے کی بات دیکھیں کہ کمالا ہیرس کے آتے ہی ان کو وہ پذیرائی مل گئی ہے جو بائیڈن کو نہیں تھی صرف چہرہ بدل جانے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کہ ہے ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جہاں پر بالکل one sided election تھے اب یہ بات آپ بھی سوچ رہوں گے کہ عثمان بھائی کیوں کر رہے ہیں دوستو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کمالا ہیرس جیت جاتی ہیں reproduction of simpsons کے according تو پھر یاد رکھئے گا کہ ایک مرتبہ crypto market کو لے کر یا trading کو لے کر US کی طرف سے جو stance ہے وہ وہی on ہوگا کیونکہ اگر وہ ظاہری بات ہے کمالا ہیرس کا تعلق تو جو بائیڈن کی پارٹی سے ہے تو یہ اسی کو لے کر چلیں گی اور پھر جو ایسی سی ہے وہ اسی طرح ہی اپنی حرکتیں کرتا رہے گا اور اگلے جو جتنا بھی عرصہ ہوگا اگر اگر میں بولوں اگر کمالا ہیرس بن گئی تو پھر دوستو اگرہ مسئلہ جو ہے وہ اگلے سال بھی کافی تکلیف کے ہو سکتے ہیں اسی طرح ہی market میں چیزیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی البتہ میں بھی جہاں تک جانتا ہوں تو US میں بہت کم ہوا ہے بہت ہی کم ہوا ہے کہ ایک صدر جو پانچ سال پورے کر کے چلا گیا ہو اور وہ دوبارہ پانچ سال وعد الیکشن لڑے تو وہ جیت جائے یہ ان کی history میں ہوا ہوگا لیکن نہ ہونے کے برابر تو گائز یہ market کے لیے تھوڑی سی ایک negative news ہوگی اگر سمسن کی prediction یہاں پر کامیاب ہوئی البتہ یہاں پر جو بائیڈن جو ٹرمپ ہیں ان کا جو جیتنے کا level ہے وہ 82% cross کر چکا ہے جو percentage ہے اب آرتے ہیں دوستو ایتیریم کے sport ایٹی ایف کی latest news کی طرف گائز 11 گھنٹے پہلے کا یہ article میں آپ سے share کر رہا ہوں کہ سبی کے یہاں پر جو ایٹی ایف ہیں وہ approved ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی ایٹی ایف آف black rock fidelity gray scale اب depend کرتا ہے کہ یہ volume کتنا generate کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جن جن exchanges پہ آئیں گے انہوں نے volume کتنا generate کرنا ہے کیونکہ Chicago board option exchange کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ volume کو آتے آتے ایک ہفتہ لگ جائے گا اب یہاں پر بقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آنے والے دنوں میں expected of billion dollars کا ecosystem یہاں پر generate ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو آج سے ہم یہ دن گرنا شروع کر دیں گے 23 جولائی اپنے ذین میں رکھئے گا 23 جولائی 2024 کو ایتیریم کا support ایٹی ایف جو ہے وہ finally یہاں پر کام کرنا شروع کرنے لگا ہے ٹھیک ہے جی تو بی الٹ یہ بقاعدہ طور پر یہاں پر دوستو آرٹیکل لگا ہوا ہے official approval for the bitwise ایتریم ایٹی ایف source نیو یورک stock exchange تو دوستو یہ سارے original documents ہیں جو یہاں پر بتایا جا رہے ہیں اور سبی کو سبی exchanges کو ایسے documents مل چکے ہیں تو میں امید کروں گا بہتری کی آگے بڑھتے ہیں the longer that we was from staying ahead in the election odds the more crypto asset will price in his victory تو دوستو 27 جولائی اب جارہ دور نہیں ہے جب ٹرمپ کی یہاں پر speech ہے crypto market سے جڑی ہوئی اس کا bitcoin کے اور ایتریم کے price پر بہت ہی زیادہ اثر رہے گا بڑھتے ہیں market کی طرف تو guys bitcoin اور ایتریم کو ہم last میں discuss کریں گے آگاز کرتے ہیں bnb سے ہماری bnb کی support تھی 595 resistance 597.50 آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم اپنی support کو break کرتے ہیں تو ہمیں پانچ ڈالر کی کمی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پر bnb نے اپنی support کو بہت ہی آسانی سے توڑ دیا پندرہ ڈالر کا ہم نے دوستو very first جو ہے اس کے اندر low دیکھا اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی market recover ہوئی 593 پہ آئی پھر 570 پہ چلی گئی تو اس طرح ہم نے آج پھر trading session میں دو session دیکھیں ہیں یہ بہت دفع ہو چکا ہے کہ ایک session میں ہم دو session دیکھ رہے ہیں چلیں دوستو اب ہم ہمیشہ کی طرح ایک ہی session کی بات کریں گے بھلے ایک session میں دو کی trade ہو رہی ہے next market کے لیے یہاں پر دوستو bnb کی support ہے 580 اور resistance ہے 583.50 ہم اپنی resistance کو complete کر کے زیادہ سے زیادہ چار ڈالر کا pump دیکھیں گے لیکن اگر support ٹوٹی ہے تو چھے ڈالر تک کا dump آ سکتا ہے so guys میں نے solana کی support and resistance رات کو آپ کے ساتھ share نہیں کی تھی تو ابھی ہم fresh اس کی support and resistance share کریں گے solana کا سب سے بڑا low 173 تھا سب سے بڑا high 181 تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ solana کی یہاں پر support ہے 175 یہ break ہونے پر اگلے تین گھنٹوں میں ہم 171 تک کا low دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں down recovery کی تو میں سمجھتا ہوں کہ 176.50 بھی ایک stronger resistance بن جائے گی اور max جو recovery ہے وہ 180 سے زیادہ دکھائی نہیں دے رہی اب آتے ہیں دوستو xrp کی طرف اور xrp کا target ہمارا coin w exchange کے لیے ہوتا ہے اور وہی اس کی accuracy follow ہوتی ہے point 61 70 سے point 62 20 کی دوستو یہ trade تھی ٹھیک ہے تو ہم نے یہ trade کو utilize کیا کیونکہ market گئی xrp کی point 62 25 تک تب سے لے کے اب تک xrp روڈ رہا ہے مجھ سلسل روڈ رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر ہم نے جو low دیکھا ہے سب سے بڑا وہ ہے point 59 90 کا این ممکن ہے کہ اگر market یہاں پر اگلے دو گھنٹوں میں مزید move نہیں ہوتی تو ہم point 59 90 سے point 59 50 کا ایک وقتی low دیکھ سکتے ہیں تو دوستو دورانے ویڈیو ہی market جو ہے وہ pump ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اچانک ethereum 3500 پلاس کر گیا ہے اور bitcoin بھی 67000 پلاس ہو چکا ہے anyway ton کے price میں ہر session کے اندر 10 cent کی کمی ہو رہی ہے ہم تب تک wait کریں گے اسے اپنے support میں use کرنے کے لیے جب تک اس کا per session جو کہ downfall کا سلسلہ ہے وہ رکھتا نہیں ہے so it's strong enough آج کے مطابق دوستو evx کو discuss کر لیتے ہیں 30.20 سے اگر یہ اپنی support کو protect کر لیتا ہے تو آپ کو 31$ تک کا high دیکھنے کو مل سکتا ہے شیبائنو میں دوستو جو ہماری buying ہونی تھی وہ ہو چکی ہے 4017.30 کی اوکے تو ہم اس وقت تھوڑے سے پلاس میں ہیں کوشش کریں کہ آپ 4017.70 پہ اس میں سے exit لے لیں یہ future کا target تھا پول کا ڈوٹ کو ہم نے 6.10 پہ رات کا hold کیا ہوا ہے دوستو ایک مرتبہ آپ نے 6.16 کا high دیکھا لیکن exit نہیں مل سکا لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ اسے ہم 6.15 سے 20 کے دنمیان exit لے لیں لنک کی ہماری support تھی 13.90 ہم نے اسے utilize کر لیا ہے دوستو اور exit ہم کریں گے 14.20 سے 25 میں سے باقی جو target رہ جائیں گے وہ midnight میں discuss ہوں گے near protocol کی طرف آتے ہیں ہماری near کی support تھی نئی 5.80 کی تو دوستو انیر نے ہمیں 100% 5.80 کا لو دیا ہے آپ نے bit get exchange پہ اسے comparison ضرور کرنا ہے میں آپ کو خود request کر رہا ہوں تو 5.80 سے ہم آ گئے ہیں چھے ڈالر پہ یہ بہت ہی اچھا level ہے 20 cent کی each token profit ہے کوشش کریں کہ ہم 6.05 کی resistance دیکھیں گے اگر یہ اس resistance میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ آپ کو 6.15 تک بھی لے کر جا سکتا ہے اگر بی ٹی سی اور ایتھریم یہاں پر moment رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں یونی سویپ گائز جسے ہم ساتھ شہریہ 86 پہ buy کرنا چاہتے تھے یہ جسٹ ابھی ویڈیو کے درمیان buy ہوا ہے hold کریں 20 سے 25 cent کی trade ہمارے لیے فائدہ مند رہے گی dog with head کی گائز ہماری support 32.70 just dog with head بھی utilize ہوا ہے تو یہ session اس ستوار سے بہت اچھا رہے گا کہ ہمیں target achieve کرنے کو مل گئے exit کی بات بھی ہوتی رہے گی بہت سے viewers کی demand تھی op اور imx کے بارے میں تو دوستو imx کی حالت تو بہت زیادہ پتنی ہے op کو یہاں پر ہم 1.75 سے 2.05 کے لیے utilize کر سکتے ہیں اسی کے درمیان یہ trade ہو رہا ہے تو اس support and resistance کو آپ چاہیں تو کہیں لکھ بھی لیں بی جی پی کی گائز یہاں پر اونچی اڑان دیکھنے کو مل رہی گئے بی جی پی نے 1.21 کا high دیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ تمام support trader انتہائی safe way میں اس کے اندر trade لے رہے ہیں نیکس market کے لیے بی جی پی کی support long support جو ہے future support trade کے لیے وہ 1.10 رہے گی future کے لیے اس کی position میں market کے according آپ سے share کروں گا اس کے بعد دوستو on do بری طرح one ڈالر کے پاس آ چکا ہے یہ ایک اچھا level ہے support trader کے لیے آپ support میں اسے utilize کر سکتے ہیں تیا دوستو midnight میں 7.50 پہ تھا آپ کو 100% update دی تھی کہ اگر یہ 7.50 پہ resist نہ کر سکا تو اس میں 35 cent کی کمی آئے گی 35 سے 15 cent کی so guys اس نے پورے 45 cent ہی اڑا دی ہیں اب آپ دوستوں کا کام بنتا ہے کہ آپ نے جہاں جہاں trade لی ہے آپ نے comment section میں ضرور بتانا ہے it's your duty ڈالر نے یہاں پر one ڈالر کی support توڑ دی ہے یہ ہے جو بیٹر کی حقیقت اور اب اگر یہ one ڈالر کو دوبارہ complete نہیں کر باتا لکھ لیں یعنی کہ کہ یہ پھر اب downside پہ جانا شروع ہو جائے گا اگلے 3 گھنٹے میں اس کا one ڈالر پہ آنا بڑا ضروری ہوگا نہیں ہوتا تو آپ اس میں دل کھول کے short کی trade apply کر سکتے ہیں لیکن please میری request ہے کہ یہ کوئی آپ کو financial advice نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر خود work کرنا ہے کیونکہ یہاں پر جو بیٹر کی ایک history رہی ہے کہ یہ one ڈالر کو جب بھی ایک cross کر لیتا ہے تو بچ جاتا ہے جب نہیں کرتا تو downside پہ جاتا ہے تو اس کے اوپر please work کر لیجے گا last way میں discuss کرنا چاہوں گا اینہ کو اینہ کی دوستو ہماری position تھی 0.4450 سے 0.4520 یہ بھی guys ہماری 100% achieve ہوئی ہے next market کے لیے اینہ ہمیں 0.4530 سے 0.4480 کا low provide کر سکتا ہے بڑھتے ہیں btc اور ethereum کے candle chart کی طرف so guys آج کے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ ethereum اپنی strength تھوڑی زیادہ show کر رہا ہے تو ethereum پر ذرا نظر رکھئے گا دوستو bitcoin کی ہماری midnight کی price تھی 67,650 مارننگ میں گئی 68,256 یہ total pump 600 ڈالر کا تھا اور تب سے لے کے اب تک market ٹوٹ رہی ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس market کی weaker zone ہے 66,290 کتنی 66,290 تو market ہمیں low یا 66,256 کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے آپ کو weaker zone بتائی تھی وہاں پر آپ کو ایک entry مل گئی اور اب یہاں پر ہم high دیکھ رہے ہیں 67,000 کا قریب ساڑھے 700 ڈالر کے میں trade ملی ہے آج دوستو ہفتے یعنی کہ کاروباری ہفتے کا دوسرا دن ہے دو دن سے market ٹوٹ رہی ہے کل بھی آج بھی اور اگر کل مطلب کے بد کے دن بھی یہی candle بند گئی تو یہ downtrend شروع ہو جائے گا یاد رکھے گا فور اور کی طرف آتے ہیں behind our screen ایک big birish کے بعد یہاں پر ایک big bullish بن رہی ہے تو big bullish سے ہم فائدہ کب اٹھا سکتے ہیں جب market 67,000 690 سے 67,000 750 پہ آ کر کے اپنی resistance بنا لے گی یہ resistance complete ہوتے ہی پھر ہم 68,500 تک کا high دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بالکل نہیں weaker zone still رہے گی 66,190 اب 290 نہیں ہے دوستو 190 ہے تو volume خبریں آج market کو بہت volatile کرنے والی ہیں ہونسلا رکھئے گا اگر آپ market کو سمجھتے ہیں نہیں تو market سے الیدگی اختیار کر لیں beginner حضرات کو میں کہوں گا کہ یہ سیکھنے کے دن ہیں آپ کے لیے trade کرنے کی بجائے پہلے سیکھیں اور helpful token رہے گا ہمارے لیے آج کے دن دوستو solana دوگ with hat اور اس کے بعد فلوکی اب بٹھتے ہیں ethereum کے گینل چارٹ کی طرف ethereum کے price دوستو midnight میں جب ہم نے discussion کی تو ہم 3485 پہ تھے آپ کو بتایا گیا کہ اگر market 3460 پہ دوبارہ آ جاتی ہے تو آپ کو easily 3420 کا low دے گی تو guys ethereum نے آپ کو low دیا 3422 کا 3422 کا جس بھی دوست نے 3422 کا یہاں پہ target utilize کیا اس نے اس وقت ethereum کو 3515 تک دیکھ لیا ہے تو آپ کو یہ 95 کی trade generate ہوئی ہے یہاں پر ایک big bullish candle بن رہی ہے دوستو four or کی طرف آتے ہیں four or میں یہاں پر جو candle اب بن رہی ہے یہ اچانک یہاں سے boost کر سکتی ہے دیکھیں اس کا بڑھنے کا طریقہ کار بڑا خطرناک ہے ٹھیک ہے تو 3525 سے 3530 ٹھیک ہے 3525 سے 3530 پہ صرف پندرہ منٹ کی resistance آپ کو آسانی سے 3548 سے 3565 تک کا high دے سکتی ہے اگر ہم ویکر زون کی بات کریں تو وہ ہے 3480 3480 پہ مارکٹ پھیر کر آ جاتی ہے تو اس کی ویکر زون سٹارٹ ہو جائے گی helpful token ہے ہمارے لیے انس ای ٹی سی اور بی جی پی سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ